اچھا یہ آپ کو تھوڑا نیچے اس لئے لگ رہا ہے کہ اس میں تقریباً سات ہزار لیٹر ڈیزل اور تین ٹرک برف اس میں ڈل چکا ہوں گے اس آئیے مسئلی آئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں اس کے سب خیریت سے ہوں گے یار آج آپ کے لئے دو سرپرائز ہیں ایک دکھانا ہے اور ایک بتانا ہے تو بلکہ بتاؤں گا نہیں وہ سرپرائز ہی ہے تو وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ایک نئی چیز لی ہے وہ آپ کو دکھانی ہے تو وہ بھی ایک بڑی میرے لیے آپ کہلیں کہ سرپرائز ہے میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں نکل رہا ہوں پھر ایک دفعہ فشنگ کے لیے فشنگ کے لیے نہیں لیکن میں نے پچھلی ویڈیو میں جو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو فشنگ کی میری ویڈیو تھی اس پہ اچھا رسپونس بھی آیا اور بہت سے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ڈیلی نہیں کر سکتے یا ویکلی بھی مشکل ہو جاتے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ منتھلی دو تین ویڈیوز فشنگ کے لیے بنانے کی تو آج جو ہے میں انشاءاللہ جا رہا ہوں جیسے میں لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو بڑی بڑی لانچز ہوتی ہیں پاکستان میں جو بڑے بیمانوی فشنگ ہو رہی ہے وہ کیسا سسٹم اس میں لگا ہوتا ہے اور وہ کتنے عرصے کے لیے پانی میں جاتا ہے کیسے لوگ اس کے اندر سروائیو کرتے ہیں کیسے بنتی ہیں یہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں اور میں بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور بہت ہی زبردست چیز ہے یہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے اور کہہ لیں کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں یعنی فشنگ ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کا بڑے بیمانے پر شکار اس ہی لانچ میں ہوتا ہے اور میرا خیال میں جو میرا جو نالج ہے اس میں یہ سب سے بڑی لانچ ہے اس کو بوڑ تو نہیں کہیں گے لانچ ہے جس میں فشنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آج اس کا انشاءاللہ آپ کو وزٹ کراؤں گا تو بس کاری ریڈی ہے تو چلتے ہیں اور راستے میں تو کچھ ہے ہی نہیں ایسے تو وہاں پہ پہنچ کے انشاءاللہ وڈیو کو کنٹینیو کروں گا میں جاؤں گا ابراہیم حیدری وہاں سے پھر ہمارے ایک دوست ہیں جن کی وہ لانچیں ہیں ان کو لے کر تو انشاءاللہ وزٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ابراہیم حیدری میں یہ دیکھیں جال بنا رہے ہیں اچھے پہو پیچھے سے شروع ہوا ہے اور یہ سائٹ میں انہوں نے باندے ہوئے ہیں سمجھا بچھے ہیں سو فٹ ہوگا لگتے ہیں اپنے بڑا جگہ پر ہیں گاڑی بڑا ہوا ہے ہوا پہتے ہیں میں پہنچ چکا ہوں یہاں پہ یہ چھوٹے ہیں یہ کھترے کھلاتے ہیں یہ ہمارے نائس ہیں یہ ایک لانچ ہے ہاجی صاحب کی جو ابھی پارکنگ کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم وزٹ کریں گے اس کو طریقہ ہوتا ہے بہت بڑی لانچ ہے یہ چھوٹے کھلاتے ہیں اور یہ بڑی لانچ ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو وزٹ کروں گا دکھاؤں گا کیا چیزیں ہوتی ہیں کتنے عرصے کے لئے جاتے ہیں یہ ان کے بارکنگ ہوتا ہے جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا یہ سارا یہاں پہ لانچ چھوٹے کھلاتے ہیں لانچز بھی ہیں سامنے ہیں یہاں لگتے بھی ہیں ہاں ہاں لیکن شاید آج نہ آسکے انشاءاللہ ہو گیا تو انشاءاللہ وہ کسی اور ویڈیو میں میں انشاءاللہ 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 کام بہت اچھا شروع ہو چکا ہے اور سبتمبر میں کام بہت اچھا شروع ہو جاتا ہے بچھلے شکار بہت اچھو اپنے لیکن یہ کہ وہ آج بہت دیز ہیں تو فشنگ بیل چھوٹی بھوٹس ہیں وہ کم نکلتی ہیں تو انشاءاللہ آگے چل کے وہ بھی ہے کیا کہتے ہیں اسے ٹرولنگ کا بھی چیز ہے ٹرولنگ کے بھی ارادہ ہے مرے جانے کی اب تک یہ وہ تب تک میں آپ کو دیکھا دیکھا ہے یہ سارا بارکنگ ہے اور یہ بہت اچھی ایک جرڈی ہے جہاں پانی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نہا پاکستان وہ ہوسی ایسی چیزوں سے نواز ہے کہ خدرتی ایسی چیزیں ہیں تو یہ سٹینڈ ہے پانی بھی کافی پانی بھی کافی گہ رہا ہے یہاں پکنے تر آ رہا ہوگا اور یہ آرام سے آگے یہاں پر پارک ہو جاتی ہیں یہاں سے نکل جاتے ہیں گہرے سمندر میں چلے جاتے ہیں تو چلیں شپ پارک ہوتا ہے ابھی شین ہوا یہ ہے کہ یہاں پر باندھا ہوا تھا شپ کو پارکنگ کرنے کے لئے رسی دوڑ گیا ہے بہتر نہیں اس میں ریورس گیر ہے بھی نہیں حاجی صاحب اس میں ریورس گیر نہیں ہے ریورس پی آئی ہے ریورس میرم ہے ریورس پی آئی ہے گیر بہت سپورٹ ہے مکدل کے لئے مکدل کے لئے اچھا کافی انتظار کرنا پڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجی صاحب کی جب وہ لانچ میں آپ کو جوڑا زونگ کر دوں بہت دور جلے گی ہے اس کے سٹیرنگ کا کوئی نٹ جانا وہ ٹوڑ گیا ہے تو وہ چھوٹی کرتی ہے اس کو آپ کھینز کے جانا لا رہی ہے اس کو گھومائے گی خالی فرنڈ پہ جانا سیدھا وہ چل رہا ہے لیکن مرنی رہا تو اب یہ جانا قریب آرہ پہنچنے گستی اس کے ساتھ وہ بھی اس کو گھومائے دن کی ہے تو اب تقریبا پہنچنے والی ہے یہ آگ رہی آگ رہی یہاں پہ آکے پارک ہوگی یہ دیکھیں یہ حضرت جوڑے میں یہاں پہ پانی وغیرہ لے کر آئے ہیں اس میں ٹرام میں یہاں پہ اچھی سرویسز ہیں لوگ دے سکتے ہیں پانی کی سرویس ہے اور برف کی سرویس ہے یہاں پہ لوگوں نے ڈیپو لگائے ہیں یہاں پہ آئل پانی اور برف یہ تین بزنس یہاں پہ ہو رہے ہیں لوگوں نے اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں یہ آگئی لانچ دور سے تنی چھوٹی لگ رہی تھی پاس آگئی بسٹر 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 سپیڈ میں ہو گئی تھی انہوں نے اس کو بریکنے لگیا یا آگئے والی پوٹریں دکانے لگے ہیں انہوں نے اپنے پاسے دے رہے ہیں کہ پیچھے کر لو پیچھے گیرنے لگا دکرا نہ جائے بسم اللہ اور اسی پھینکی اندھوں نے اس کو کھینسنے کے لئے کٹ انہیں نے صحیح نہیں لیا کیا نیا نہ گوا ہے اس کو پار کرنے کی بھی پوری ٹیکنیک ہوتی ہے وہ کستی کا جائنا دو تین پلے چھوڑا اب جائنا انشاءاللہ پہنچ جائے گا آستے 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 ایسے پانی کیوں نکلتا رہتا ہے مسلسل انجن سے گھوم رہے ہیں اچھا اچھا یہ پانی جو اس سے نکل رہے ہیں انجن سے گھوم رہے ہیں اس کو انجن کو تھنڈا کرنے کے لئے گاڑی میں جیسے ریڈیئیٹر ہوتے ہیں پانی پھینکتا رہتا ہے اس کو تھنڈا کرتا ہے اس میں یہ سسٹم لگا ہوا ہے پوری اس میں بھی تو یہ پہنچ چکی ہے حضیفہ بلوچ ماشاءاللہ اب اس کے اوپر چڑھیں گے تو اندر سے دیکھتے ہیں کیا ہے میں بھی پرسٹرم دیکھ رہا ہوں بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے اس طرف سے بھی پانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ رسی نے دوڑی ہے پہلے ایک دفعہ دوڑ چکی ہے بہت ٹائٹ ہو رہی ہے یہ بھی بورا ایک جانب پار کرنا بھی مشکل کام ہے تو یہ ہے پوری لانچ اور اس کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھائی کروڑ میں یہ بن جاتی ہے مٹیریل بھی اس میں بتا نہیں کہوں سا لگا ہوا ہے یہ تو خیر زبان کا تھوڑا سی اشو ہے یہاں پہ بلوچی بولتے ہیں تو ان سے انفرومیشن لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس ویسے میں پہلے پوچھتا ہوں پورا سمجھ کے پھر آپ لوگوں کو باتیں بتاتا ہوں اچھا جب تک کسٹی تیار ہوتی اوپر چڑھنے میں یہ پارک ہوگی تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو لکھا ہوا ہے مزارفہ بلو اس کے نیچے جو نمبر لکھا ہوا ہے تئیس ہزار نو سو چار یہ یہاں کا نمبر ہے اس کی مجھو کسٹی ہے اس کا نمبر ہے یعنی تئیس ہزار جب یہ بنی ہے تو تک کسٹیاں بن چکی تھی تو اس کا نو سو چار ہے اور ابھی میں نے ان سے پوچھا یہ بتا رہے ہیں کہ چوبیس ہزار میں چل رہا ہے یعنی چوبیس ہزار کسٹیاں بن چکی ہیں یہاں پر جو سمندر میں چل رہی ہیں تو یہ ان کا نمبر ہوتا ہے اس سے پاس چلتا ہے کہ یہ کسٹی کتنے پرانی موڈل ہے اس کا باقی ریوٹ ہوا ہے اس میں بھی نیچے دیکھیں بہت مٹیریل کافی مہنگا والی لکڑی ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس میں سین یہ ہوا ہے ابھی کہ وہ اس طرف جو حاجی صاحب کا لانچ تھا وہ اس کے حالات خراب تھے وہ کہتے ہیں چڑھنا مشکل ہوگا تو ہم ادھر آگئے ہیں تو یہ ان کا دوسرا لانچ ہے یہ کھڑا ہوا ہے اچھا یہ آپ کو تھوڑا نیچے اس لئے لگ رہا ہے کہ اس میں تقریبا سات ازار لیٹر ڈیزل اور تین ٹرک برف اس میں ڈل چکا ہے تو اس میں یہ نیچے ہو گیا اورنا بہت اونچی ہے لانچ ہے میں اوپر چڑھ چکا ہوں اس پہ اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے کیا سین ہے اس سے پہلے یہ بتاؤں یہ لانچ جو ہے کل رات کو آئی ہے واپس مشلی ششلی ساری انہوں نے نکال دی ہے جنگا بتا نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے اب جو ہے نا اس کا فائنل جو گند ہے وہ نکل رہا ہے یہ جو بوٹ آتی ہے سب کو نکال کے گند بھی ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جو اس کا جو ویسٹ ہے اس میں کچھ ہنگیں بھی ہیں مچھلی بھی ہیں یہ بھی فورٹی روپی کیجی یہ بھی بگتا ہے احیران ہو گیا گند بھی یعنی ایک ایک چیز آپ کی اس میں سیل ہو جاتی ہے چلو نیچے ہو درتے ہیں یہ انکر پڑا ہوا ہے اس کا اتنا بڑا سا یہ انکل یہاں پہ اس کو کچھ پینٹ کر رہے ہیں یہ کیا ہے اچھا یہ جو نا لانچوں کا پولی گیٹ ہوتا ہے یہ بنا کے اس میں لگا رہے ہیں چاہت پانی وغیرہ کو روپنے کے لئے واللہ واللہ بڑی گستی میں لگ رہے ہیں آگے بھی لاؤ گئے ہیں اچھا یہ اس کا کیا انجن ہے یہ اچھا رینج اچھا رینج اچھا یہ جال نکالنے والا ہے اچھا یہ جال لگانے والا نکالنے والا انجن ہے پورا جال یہ رسیاں ہیں دونوں طرف سے جاتی ہیں آگے جاتی ہیں اور جال جہاں وہ پچھے سے پھینکتے ہیں اچھا یہ میں خود بھی سوچ رہا تھا جاری کیسے اس کو پھینکتے ہوں گا جالوں کیسے کھینکتے ہوں گا جب اوپر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ خود کھینکتے ہیں باقی اچھا یہ خود بھی سوچ رہا ہے یہ خود بھی سوچ رہا ہے نہیں اوپر تک یہ آئے گا جال کو بعد میں آپ لوگ اچھا اچھا یہ صحیح صحیح یہ کچھ ہے یہ ان کا کچھن ہے یہ کچھن ہے یہ کچھن ہے یہ کچھن ہے کچھن ہے صحیح ہے یہ یہاں پہ نیچے برف ابھی اس میں تین ٹرک برف لوڈ ہو چکا ہے تین ٹرک برف تو کتنا مچھلی آ جاتا ہوگا اس میں نہیں اگر فل بھر جائے کتنا دو سو کیجی دو سو کیجی برف دو سو کیجی برف دو سو ایک ٹین یعنی کہ چالیس دو سو ٹین دو سو ٹین یعنی اگر ایک دفع جائیں اللہ تعالی کی قدرت ہو تو یہ دو سو ٹین اس میں اس میں ڈمپ ہو جاتا ہے نیچے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایسے کھول کر اچھا پورا برف ہے وہ تاکہ پکلنا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ یہاں پہ بھی اس کو اچھا یہ اس کا انجن لگا ہے بھائی یہاں پہ کتنے سیلنڈر آئی ہیں چھے سیلنڈر چھے سیلنڈر انجن اچھا پورا سسٹم لگا ہے گیر لگے ہوئے ہیں اندر جاتے ہیں اچھا یہ شرنگ ہے یہاں ناکو بیٹھتے ہیں ایسے کر گئے بھائی آپ کا بھائی بھی بیٹھ چکا ہے اور یہ جو ہے اس کا سٹیڈنگ ہے اور یہ گیر ہے آگے پیچھے کرنے کے لئے اور سوکٹس بھی اس میں دیئے ہوئے ہیں پاپر لائٹنگ اور بٹن سوکٹس ہیں اور یہ کوئی گیج لگا ہوا ہے میرا خیال میں سپیڈو میٹر ہے یا فیول گیج ہے سپیڈو میٹر ہے اچھا صحیح ہے سبردست ہو گیا اچھا انجن بھی دیکھ لیا ہم نے اس کا یہاں پر ڈرائیونگ سیٹ بھی دیکھ لی آپ چلتے ہیں ذرا پیچھے اچھا جی یہ میرا خیال میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے باتھروم ٹائپ ہے اس میں کافی بہتر بنا ہوا ہے یعنی کہ ہم پچھلی دفعہ کوئی چھوٹی بوٹ میں گئے تو اس میں تو بہت مشکل ہو رہی تھی یعنی ویسٹ آپ کا سیدھا نیچے چلا جاتا ہے اچھا یہ دو رسیاں ہیں وہ اس کے اوپر سے جاتی ہیں اچھا 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 یہاں پہ کپی لگے گی جو اس کے اوپر رسی ہوگی وہ سیدھا نیچے کی طرف جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جال یہ پڑا ہوئے جال یہ رکھا ہوئے اچھا بڑی مکانیزم ہے جب آپ اگر میں کسی دن گیا ان کے ساتھ کیونکہ یہ لوگ جاتے ہیں پندرہ پندرہ دن بھی لگ جاتے ہیں وہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ کتنا یہ لوگ ان کی ہو جاتی ہے اس طرف بھی دیکھیں یہ یہاں پہ بھی پلی لگتی ہے وہ رسی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں دکھاتا ہوں یہ جو رسی جیسے میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کا ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر پھر یہاں سے جو رسی ہے وہ سیدھا جال کو پھینکتی ہے یہ جال رکھا ہوا اوپر بہت موٹی رسی ہے اس کی بھی کیونکہ اس میں بہت بڑی بڑی مشلیاں بھی آتی ہیں تو یہ ہے اس کا سارا اوپر یہ ساری رسیاں بندی ہوئی ہیں پر آنے زمانے میں جیسے کسٹیاں چل دی تھی اس میں وہ لگا دی جائے بڑے بڑے پردے تو وہ ہی سسٹم ہو جائے گا تو یہ ہے یہ دوسری لانچ ہے یہ بھی صحیح ہو گیا یہ اس کا ایگزاست لگا ہوا ہے یہ یہاں پہ فیول ایک وقت میں کتنے لوگ جاتے ہیں اس میں دیت پی جاتے ہیں پچیس پی جاتے ہیں پچیس پی جاتے ہیں پچیس سے تیس بندوں کا آیا یعنی کہ کام اس میں ہوتا ہے ایک دفعہ جال پھینکتے ہیں پہ نکالتے ہیں مشلیوں کو نکال نکال کے ڈالنا ہے اس میں بڑے پچیس پی بڑے پچیس پی اچھا صحیح صحیح اچھیک ہوگا اچھا لوگ نے کھول دیا میرے لئے جزاک اللہ اچھا صحیح ہے ڈرم بغیرہ بھی تیل کے بھی رکھے ہوئے ہیں راشن بغیرہ اچھا یہ پورا کمرہ ہے اگر بارش وغیرہ ہو تو ادھر بھی سو جاتے ہیں تھنڈا ہے کافی اچھا اچھا صحیح ہے جزاک اللہ جزاک اللہ انہوں نے میرے لئے ایک کھول دیا اور اس میں پیچے کی طرف برف ہے سارا چلیں اوپر سے بھی دیکھیں اوپر بھی جال رکھا ہوئے ہیں جال ہے اللہ اچھا یہ اوپر ہے اگر ادھر اوپر سونا چاہیں یہاں بھی سوتے ہیں لوگ ڈرم رکھے ہوئے ہیں مچھلی جنگا وغیرہ لگ کرنے کے لئے بھی جال رکھا ہوئے ہیں صحیح ہو گیا چلو امید کرتا ہوں شاید میں کور کر سکا کے نہیں پورا کھڑی بھی ہے جتنا کور کر سکا کر دیا باقی کافی جگہ ہے بیس پچیس لوگ تو کچھ بھی نہیں اس میں آرام سے پچاس ساٹھ لوگ بھی آ سکتے ہیں سوچیں آرام سے اللہ تعالی حاجی صاحب کاروبار میں برکت عطا فرمائے باقی آپ لوگوں کو بتاتا چلو اس میں چوبیس لاکھ کا آپ کے لئے آور ہیڈز لگ چکے ٹھیک ہے ڈیزل برف اور راشن جو میں نے حاجی صاحب سے پوچھا وہ لگ چکے تو اب یہ جائے گا حاجی صاحب کہہ رہے ہیں ساٹھ ستر لاکھ رہے تک مال دو سو ٹین اگر اس میں مسئلی آ سکتی ہے تو بہت ہے آرام سے یہ سارا ویسٹ یہ لے کے جا رہے ہیں کتنا زیادہ پکڑتے ہوں گیا میرا دل چاہ رہا ہے لیکن ایک ہفتے کے لئے کونج ہے بڑا مشکل ہوتا ہوگا ہے خواہ دیکھیں وہ اندر سے نکال رہے ہیں اس کشتی میں وہ گن نکال رہے ہیں جو نیچے رہ جاتے ہیں مشلی تو نکال چکے ہیں گن نکال رہے ہیں تو یہ ہے اس کسی انویسمنٹ بھی بڑی ہے یعنی اٹھائی کروڑ کا جب انہوں نے بنایا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساڑھے تین کروڑ تک بنے گا اور پھر ماشاءاللہ کاروبار بھی ہے تو چلیں چلتے ہیں نیچے جب مشلیاں آتی ہیں تو اس طرح یہ گاڑیاں کھڑی بھی ہیں یہاں پر یہ ساتھ لگ جاتی ہیں یہ مشلی آئی ہے یہ مشلی آئی ہے یہ کون سے مشلی ہے اس کو ریبون کہتے ہیں انگلز میں ریبون کہتے ہیں ہم لوگ جو نا ہماری مہار جمال میں چین 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 یعنی ساڑھے چار سو پر کلو ہے بہت زیادہ لگی ہے ماشاءاللہ یہ کم ہے یہ کم ہے یہ کتنے کلو ہوگی یہ آٹھ سو آٹھ سو آٹھ سو نو سو کلو باقی تو نکال دی ہے یہ بھی کچھ رکھی ہوئی ہے یہ بی ہے بی یہ بکار ہے اچھا جو صاف سا مسلی ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اس مسلی کو یہ بی کہتے ہیں یہ بکار ہوتے ہیں لیکن یہ بھی بک جاتا ہے سکانے کے لئے سکاتے سکاتے پھر یہ بھنگلہ دی اچھا اورین جاتا ہے سکاتے پھر سکاتے پھر تو وہ لوگ کیا کھاتے ہیں سکاتے پھر سکاتے پھر اچھا یہ سکاتے پھر سکاتے پھر سکاتے پھر باہر ایکسپورٹ کردیں یہ باہر جاتا ہے ادھر سے ڈالر کے ساتھ وہاں دو ڈالر کے ساتھ ایک کلو سے پھاو بچے سمجھے چار کلو میں کلو بنی ہوگا سکاتے پھر ایک کلو بنی ہوگا یہ سکاتے پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ گرمی کی ویسے خراب ہو جاتا ہے نہیں نہیں یہ اندر جائل میں اکمرا جو سے باہد آئی ہے اندرہ بھوٹنگ سے باہد آئی ہے یہ بھرب مھرب میں اونی فید اور حجہ جو پھیکے اس میں زیادہ مال آجاتے ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کو پھر مال مال سے لگتے لگتے جو نا اس کا کمک اور پیج میں سکت جاتا ہے اچھا 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 ہاں ظاہر سے بات ہے تنوں میں اس کا دانٹ جو ہے نا خطرنا جو بلیٹ کی طرح ہے اچھا اس کا لگے گا خون بند ہوگا تانٹ اس کو لگ گیا نا خون بند نہیں ہوگا اچھا خطرنا جو لیٹ کی طرح ہے یہ جنگا ہوا ہے یہ جنگا ہوا ہے جنگا بھی آج کس جنگا کسے روپے پھلے چل رہا تھا بھائی روزار پھلے چل رہا تھا اچھا والا اور یہ والا اچھا یہ جنگا ہے اس سے بڑے سائز بھی ہوتے ہیں فل سائز بھی ہوتے جو ہوتلوں میں جاتے ہیں دو سو روپے ڈھائی سو ہے مسلی ہی لے پکڑنے کے لئے ہوئی ہے مسلی چلتے ہیں بس یہ جا رہی ہے مسلی لوٹ ہو گئے صحیح ہے اچھا تو یار فائنلی میں وڈیو کو انڈ کرتا ہوں اپنے امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے ہوگا بہت سیکیوریز میری بھی رہ گئی ہیں کیونکہ تھوڑا ٹائم کا بھی اشیو تھا اور چونکہ یہ بورڈ بلکل ریڈی ہو چکی تھی تو انہوں نے ہمارے سے پہلے ہی آنے سے پہلے وہ جو برف شرفتہ ڈم کر لئے تھا میرا ارادہ تھا میں وہ اندر سے آپ کو دکھاتا لیکن وہ نہیں دیکھ سکے لیکن انشاءاللہ دو دن بعد ان کی ایک کوڈ لانچ واپس آ رہی ہے تو جب وہ واپس آئے گی تو ان کو میں نے کہا ہے مجھے کال کیجئے گا میں ضرور وہاں پہ جاؤں گا اور جب لانچ آتی ہے اور اس میں کتنی مچھلیاں ویڈیو کو زیادہ سی باتیں پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جیسے آپ نے مجھے پچھلی ویڈیو میں اتنا سپورٹ کیا تو یار میری وہ ویڈیو حالانکہ میرے چینل کو تین مہینے ہوئے ہیں اور میری وہ ویڈیو اتنے ویوز آگئے اس پہ کہ میرے یہ بہت موٹیویشن ہوئی تو میں نے نیت کی کہ میں آپ لوگ کے ایسی ہی انفورمیٹی ویڈیو لاتا رہوں گا ٹھیک ہے تو اچھا یار ایک اہم بات جو لاسٹ میں رہ گئی یار یہ میری بات لازمی سن لیجئے گا اور شیئر بھی اس کو کیجئے گا جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے پاکستان کے سپیشلی یار لوگ بہت پریشان ہیں سلاب کی وجہ سے بلوچستان کے اندر سندھ کے اندر بہت بورے حالات ہوئے ہوئے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے جو کیونکہ یہاں پہ ہمارے کراچی کے اندر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں سے مائگریٹ کر کے یہاں پہ تو جتنے میرے یوٹیوبرز بھائی ہیں یوٹیوبرز الحمدللہ اچھا کماتے ہیں اچھا جو ہے ان کا ایکسپینس جو نکال سکتے ہیں اپنا یوٹیوب سے کیونکہ میرا چینل تو منیٹائز نہیں ہوئے میں نے ایک نیت کی تھی میں نے سوچا تھا میں اس کو چھپاؤں گا لیکن اب میں آپ کے سامنے اظہار کر دیتا ہوں اس وقت سے شاید آپ کو یہ موٹیویشن ہو کہ میں نے سوچا تھا کہ جو میری یوٹیوب کی انکم ہوگی اس کا ٹین پرسنٹ جو ہے وہ میں ڈونیٹ کر دوں گا وہ میں لگا دوں گا یعنی لوگوں کی مدد کے لیے لوگوں کی ہیلپ کے لیے لگا دوں گا تو میں نے یہ نیت کی تھی تو آپ بھی اگر یوٹیوبر میرا اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر آپ کی بھی یوٹیوب چینل منیٹائز ہے تو آپ بھی کوشش کریں یار ان حالات میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں ویڈیوز بناتے میں بھی یہ نیت کریں یار اس پہ ویوز آئیں گے یا سبسکائبر بڑھیں گے یا جو بھی میری ریوینیو جنریٹ ہوگا تو میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ان لوگوں کو دوں گا تو اس کا آپ کو سواب بھی ملے گا ویڈیو جب آپ چھوٹ کر رہے ہوں گے یا بنا رہے ہوں اس کا بھی سواب ملے گا نیت کا اور آپ کو اللہ دلاجر بھی دیں گے تو اس میں ہم نے بھرپور اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ